ہیلو اسلام علیکم گائز آج میں جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کے پاس جو کہ پہلے ہمارے گھر کے پاس ہی لہور میں رہتے تھے لیکن تین چار منت پہلے وہ گاؤں شفٹ ہو گئے ہوئے تو اس نے کل کال کر کے بلایا تو آج ہم اس کے گاؤں جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں اور ایک میرا دوست ہے ساتھ عمران تو اب تیار ہونے کی باری ہے اور اس کے میسیجز اغیرہ آ رہے ہیں تو تیار ہوتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں گاؤں کے لئے آپ کو بھی میں پھر لہور ٹو زفروال ہے شاید تو زفروال ہم جا رہے ہیں گاؤں تو ٹھیک ہے تو انہاتے ہیں تیار ہوتے ہیں اور اپنے دوست کو پک اپ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں ہم نکل آئے ہیں فرینڈ کو لے لیا یہ ہے عمران تو اب ہم جا رہے ہیں رمیج کی طرف زفروال جو ہم بایا جائیں گے لہور سے مرید کے مرید کے سے آگے نارووال نارووال سے آگے زفروال اتنا بڑا پیچپ نہیں ہے یہ تقریبا 140 کلومیٹر ہے تو انشاءاللہ کلا یہ ہمیں تین گھنٹے لگ جائیں گے میکسیمم اگر روڈ گندہ بھی ہوا تو اگر ساف ہوا تو یہ ہمارا انشاءاللہ کھنٹہ ہی گھنٹے تک ہم پہنچ جائیں گے تو چلے ہم اپنی جرنی سٹارٹ کرتے ہیں مرید کے پہنچ چکے ہیں اب مرید کے سے آگے نارووال کی طرف نکلتے ہیں اب بائک مہین ہی چلا رہا اب بائک امران چلا رہا ہے تو یہاں سے آگے نارووال تقریباً 80 کلومیٹر ہے اور ٹائم ہو گیا ہے ٹائم کیا ہوئے امران 6 بچ کے 20 میٹ ہو گئے ہیں ہم نکلے دیں 5 بچ کے 20 میٹ پہ یہ 30 کلومیٹر ہم نے تقریباً پونک ایٹے میں تے کیا ہے تو اب انشاءاللہ تلہ یہ جو 80 کلومیٹر ہے یہ جلدی جلدی کریں گے موسیقی 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 آپ کو مدھا ہے سفر کا بہت زیان ہے ایرمی بھی ایڈینا مسئلتے ہیں ہاں شام کو نکسے دے اس لیے کرمی نینا لے تو اب کلہ جلہ آگے اپنا سفر کھا کے فارما آگے اپنا سفر کھا کے سٹارٹ ہوں ہم پہنچ چکے ہیں ایرمیز کے لئے تو اب کھانا کھانے لگے ہیں یہ رام بھی ہے اور دارچاول ہے تو گاؤں آئے ہو تو دارچاول نہیں کھا یہ ہوئی نہیں سکتا تو اب کھانا کھاتے ہوں دیکھیں اب اب یہ پر کیا پلان بنتا ہے صبح میں چھے بج رہے ہیں تو رات ہمارا یہ پلان بنا تھا کہ ہم آج ایرمیز بھائی کے گاؤں میں جائیں گے ابھی تک تو پیس ہو رہے ہیں جس طرح یہ اٹھتے ہیں تو ہم آگے ایرمیز بھائی کے گاؤں کے طرف نکلتے ہیں دوپیر کا ایک بچک ہے ہم دوبارہ سو گئے تھے تو اب یہ موڈ بنا ہے کہ ہم ہم گاؤں کی طرف جانے لگیں رمیز بھائی کے تو اب بھائی کے دالیں گے اور ہم گاؤں کی طرف جائیں گے اس طرح میں ایک گاؤں میں سٹیک ہی ہے چھوٹا سٹیک ہی ہے یہاں پہ نلکے سے پانی پینے لگے تھے تو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں رمیز اگرام اور میں پیچھے آئے ہوں یہ پیچھے بھاگ ہے یہ امروت کے اور یہ بھی امروت کے تو انہوں نے پانی پینے پی لیا تو اب نکلتے ہیں گاؤں کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں ارمیز بھائی کے گاؤں اور یہ گاؤں کے سین ہیں یہ بنی ہوئی ہے جو گاؤں سے بلکل باہر ہے اور وہ سامنے آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ سارا گاؤں ہے اور یہ ساری یہاں پہ فصلیں کاش تو ہو رہی ہیں یہ اس ٹائم یہاں پہ گھنہ لگا ہوئے ہیں یہ بھی گھنہ ہے اور یہ سورج کے غروب ہونے کے مناظر ہیں اور اس ٹائد کے تھوڑا سا آگے جائیں وہاں پہ انڈیا کے پہاڑ نظر آتے ہیں جو کہ کشمیر اس کو جمہو کشمیر بھی کہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کل آگے برڈر پہ جاتے ہیں کس ٹائم ہم برڈر لینڈ پہ آئے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو یہ لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ سب یہ یہ انڈیا کی ہیں سب تو بلکل ہم برڈر لینڈ پہ ہیں یہ پاکستان کی حدود یہاں پہ ختم ہوتی ہے اور یہ ساری آگے انڈیا کی حدود سٹارٹ ہوتی ہے اس ٹائم ہم زیرو لائن پہ ہیں اور یہ ہماری بائک میں ایک بائک میں سے پٹرول ختم ہو گئے اب ایک بائک سے دوسری بائک میں پٹرول ڈا آ رہے ہیں تو لیٹس ہی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی تو گائیس چین کچھ ایسے تھے رات کو ہم گئے ہوئے تھے برڈر پہ بلکل لائن آف کنٹرول کے پاس تو انڈیا پاکستان کا برڈر تو اس کے پاس ہم دوبارہ گاؤں آئے ہیں تو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا تو رات کا سفر کرنا اچھا نہیں تھا نہ مناسب تھا تو ہم پھر رات کو گاؤں میں اسٹرے کر لیا تو آج پھر ہم رمیز بھائی کو زفروال چھوڑ کے آگے لہور کا سفر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ابھی سو کے اٹھ رہے ہیں یہ تو ابھی سویاں ہوئے ہیں میں سو کے اٹھ گئے ہوں تو جس طرح ہی اٹھتے ہیں تو ہم پھر نکلتے ہیں ہم جانگوال پیکنوں میں نہ سا کرنے لگے نہ سا کرنے کے بعد یہ دار کو لہور کے لگے نکلیں گے رمیز بھائی کو چھوڑ گیا ان کے گھر پہ اب ہم جا رہے ہیں بائیہ سیالکوٹ لہوت تو دیکھتے ہیں وہاں سے ایک دیر میں پہنچتے ہیں ہم جس طرح ہی رمیز بھائی کو چھوڑ کے نکلیں ہیں یہاں پہ بہت تیز باریس سٹارٹ ہوگی ہے تو اب ہم یہ پیچھے یہ امران بھی یہاں پہ 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 تو یہاں پہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ باریس کی دفتار تھوڑی سے کم ہو اور پھر ہم یہاں سے اپنے منزل کی طرف نکلیں یہ آپ کو شاید یہ بادل گرجنے کے بھی آواز آ رہی ہوگی کافی تیز باریس ہیں کپڑے سارے کیلئے ہو چکے ہیں تو آگے آپ دیکھتے ہیں کہ باریس کب تک ہوتی ہے کیسے موسیقے 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 میں ہم سیال کورٹ سیدر میں پہنچ چکا ہوں تو اب یہاں سے ہم لہوور کی طرف سفر سٹارٹ کرنے لگیں یہ سالکورٹ کا چونگ ہے جو صدر میں تو اب انشاءاللہ ہم لوگور کے لئے نکر رہے ہیں الحمدللہ فائملی گھر پہنچ کے گھڑی بھی اربعہ شکر بھائی ہے اور اب گھر پہنچ گئے اور آپ نے مجھے لازمی بتانے کہ آپ کو یہ بلوک کیسا لگا اگر اچھا لگا ہوگا تو مجھے لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک سسکرائب اور کمنٹس لازمی کریے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے کتنے اچھا لوگ باندھ رہے ہیں شکریہ